بارہ چولائی دوہزر تریس کو دوستو دنیا کا پہلا میتھین پاورڈ راکٹ لانچ حال ہی میں ایلون مسکس کی سپیس ایکس کو پیچھارتے ہوئے چین نے دنیا کا پہلا میتھین پاورڈ راکٹ کامیابی سے لانچ کیا اس راکٹ کو زیکیو ٹو نام دیا گیا ہے اسے لینڈسکپ نامی چینی کمپنی نے اپنی دوسری کوشش میں کامیابی سے لانچ کیا ہے اس رو بھی ابھی ڈیولپ کر رہا ہے ٹو ایلو ایکس میتھین انجن جس میں لیکوٹ آکسیجن کو آکسیڈائزر اور میتھین کو ایز ای فیول استعمال کریں گے میتھین کو ہم سنتیسائز کر سکتے ہیں سپیس میں پریزنٹ وارٹر این کاربن ڈائک سائٹ سے اور اسی وجہ سے میتھین کو کہا جاتا ہے فیوچر سپیس فیول اسے لینڈسکپ نامی چینی کمپنی نے گو بی ڈیزرٹ میں موجود جگوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا ہے اس کے ساتھ لینڈسکپ دنیا کی پہلی ایسی کمپنی بن گئی ہے جو لیکوٹ آکسیجن میتھین راکیٹ ٹیکنالوجی میں کامیاب ہے گوھر طلب رہے میتھین پاورڈ انجن آکسیڈائزر کے طور پر آکسیجن اور فیول کے طور پر میتھین کا استعمال کریں گے اس سے پہلے میتھین پاورڈ راکیٹ جن میں امریکہ کی ریلیٹیوٹی سپیس سے ٹیرین ون اور سپیس ایک سے شٹار شپ اپنی پہلی کوشش میں آربیٹ تک پہنچنے میں ناکام رہی دوستو زیادہ کاربن بیسٹ فیول انجن کی سرفیس پہ کاربن ٹیپازٹ کرتے ہیں جس سے انجن کو بار بار ساف کرنا پڑتا ہے لیکن میتھین فیول سے اس مسئلے پر کابو پایا جاتا ہے اس سے انجن کی لائف انکریز کی جا سکتی ہے اگر ہم فیول ٹینک ڈیزائن کی بات کریں تو ڈیولوپرز اوورال ویٹ ریڈوس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور پیلوڈ کیپیسٹی کو بھی انہانس کر پائے ہیں کیونکہ میتھین اور لیکوڈ آکسیجن کا سیمیلر باویلنگ پائنٹ ہونے کی وجہ سے انہیں ایک دوسری کے نزدیک سٹور کر سکتے ہیں اس کے براکس لیکوڈ ہائٹو جن اور آکسیجن کو سپریٹ کیبینز میں سٹور کیا جاتا تھا جس سے سائز جو ہے وہ دگریز ہو جاتا تھا دوستو لینڈسکیپ ٹیکنالوجی کارپوریشن ایک چائنیز پرائیویٹ سپیس لانچ پروائیڈر ہے جس کی بنیاد آس سے آٹھ سال پہلے دوہزار پندرہ میں چائنہ کے شہر بیجنگ میں زیہنگ جیکن نے لکھی تھی زوکی ٹو کو کامیابی سے لانچ کرنے کے بعد کمپنی کے سیو زیہنگ چینگون نے اینانس کیا ہے کہ کمپنی اب ماس پروڈیکشن سٹارٹ کرے گی شارٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہوم اکیڈمی یوٹیوب چینل کو فالو کرنا نہ بھولے تھینکس ور واشنگ ویشو گوڈ لائک